دوستو آج میں جس کیس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں یقین مانیے اس سے جان کر آپ کا دل دہل جائے گا جی ہاں میں آج آپ کو ایک فوٹو کے پیچھے کی کہانی بتانے والا ہوں اور اس فوٹو کے پیچھے کی کہانی سننے کے بعد آپ کا وشواس ہی اٹھ جائے گا دوستی سے یقین مانیے بہت بھینکر کہانی ہے یہ سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں سن 2015 میں 18 سال کی شایان روز انٹوان اور اس کی بیس فرینڈ بریٹنی گارگل ان دونوں نے وہ کام کیا جو عام لڑکیاں آج بھی کرتی ہیں جی ہاں انہوں نے بھی اپنے دونوں کی ایک ساتھ میں سیلفی کلک کری اور اسے بریٹنی کی ہی آئی ڈی سے پوسٹ کیا گیا لیکن یہی فوٹو ان دونوں میں سے کسی ایک کو آگے چل کر بہت زیادہ درانے والی تھی اور اس کا بھوششے بھی اب اسی فوٹو کی وجہ سے خطرے میں آنے والا تھا اس فوٹو میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں فرینڈز ایک ساتھ کھڑی ہیں شایان نے فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور سیلفی کلک کر رہی ہے جبکہ بریٹنی پیچھے کی طرف کھڑی ہوئی ہے 25 مارس 2015 کے دن یہ فوٹو فیس بک پر پوسٹ کی گئی جبکہ اسی رات کو یہ دونوں لڑکیاں نائٹ آؤٹ پر شلی گئی اور وہیں شایان کی کہانی کے مطابق یہ دونوں رات کو نائٹ آؤٹ پر نکلی الگ الگ بارس میں گئی اور آدھی رات کے آس پاس بریٹنی کو بار میں ہی ایک لڑکا ملا اور دونوں کی بیچ اچھی باتچیت ہونے لگی اور باتچیت اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نے ایک ساتھ رات بھی تانے کا سوچا اور بریٹنی اس لڑکے کے ساتھ شایان کو اسی کلب میں چھوڑ کر اس کے فلیٹ پر چلی گئی جس کے بعد شایان نے سوشل میڈیا کے تھوہی اپنی فرینڈ بریٹنی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری اور پوچھنے لگی کہ کیا تم گھر پہنچ گئی ہو یا پھر ابھی بھی اسی لڑکے کے ساتھ ہو لیکن بدکزمتی سے بریٹنی کی طرف سے کبھی کوئی رپلائی شایان کو آیا ہی نہیں اب آپ کو اس سننے میں یہاں تک کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے اوویسلی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ گئی ہے تو ٹھیک ہے بٹ آگے کیا ہوا اور کیسے یہ کیس پوری طرح سے پلٹ گیا آپ بھی یہ جان کر حیران ہو جائیں گے خیر آگلی صوبے ہوئی جب ان دونوں کے گھر کے پاس ہی بنے ایک روڈ پر ایک ڈرائیور اپنی گاڑی لے کر جا رہا تھا اور صوبے صوبے اس کو کچھ ایسا دکھائی دیا روڈ کے کنارے پر پڑا ہوا جس نے اس کی راتوں کی نیندوڑا کر رکھ دی جی ہاں اس کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا اس نے گاڑی اپنی سائٹ میں لگائی اور جا کر دیکھنے کی کوشش کری جی ہاں ابھی اس آدمی کے سامنے ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی لیکن یہاں اس آدمی کو لگ رہا تھا شاید یہ مہیلہ گھائل ہے اور اس میں ابھی بھی جان موجود ہے تو اس نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور اس کی نبز وغیرہ چیک کرنے کی کوشش کری لیکن وہ لڑکی تھنڈی پڑی ہوئی تھی اس کے شریر میں کوئی جان نہیں تھی اور جب اس آدمی نے اس لڑکی کے گلے پر نیشان بنے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ جرور اس لڑکی کا مردر ہوا ہے اور وہ بھی کسی رسی یا پھر کسی ایسی ہی چیز سے اس کا گلہ گھوٹا گیا ہے اب اس کے بعد ترنت پولیس کو وہاں پر بلائے گیا اور پولیس نے ابھی یہاں اپنی جان شروع کی سب سے پہلے ان کو اس بوڈی کی پہچان کرنی تھی تو قسمت سے اس لڑکی کے شریر پر بہت سارے ٹیٹوز بنے ہوئے تھے اور جب پولیس نے ٹیٹوز کی فوٹوز کو کلک کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا تو بہت سارے لوگ پہچاننے لگے کہ یہ ٹیٹوز تو کسی اور نے نہیں بلکہ برٹنی نے اپنے شریر پر بنوائے تھے اور یہاں اس بوڈی کی پہچان کرنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ شایان خود سامنے آئی اس نے کہا کہ یہ تو میری دوست برٹنی کی لاش ہے اور کل رات تک وہ دونوں ساتھ ہی تھی اب یہاں پر پولیس کے سامنے ٹاسک تھا کہ ان کو یہ ساری سٹوری اب سمجھنی تھی اور ایک اور ایک کو جوڑ کر گیارہ بنانا تھا اور یہاں شایان نے پوری سٹوری پولیس کو بتائی کہ کیسے وہ رات کو نائٹ آؤٹ کر رہے تھے اور ایک لڑکا برٹنی کو یہاں ملا اور وہ اس کے ساتھ ہی یہاں چلی گئی تھی اسے اب یہاں پر پولیس کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا کہ وہ لڑکا تھا کون اور اسے اب کیسے ڈھونڈا جائے لیکن یہاں جو جو شایان نے بتایا تھا وہ سب کچھ سچ تھا نہیں بلکہ جو سچ تھا وہ تو اس سے بھی بہت زیادہ بھائیان کر تھا اور یہاں دوبارہ سے شایان سے پولیس نے پوچھ سچ کری اور کہا کہ دیکھو جو جو تمہیں صحیح صحیح پتا ہے ہمیں کھل کر بتاؤ تو اس نے یہاں بتایا کہ ہم ساسکتون اینڈ گریل بار میں تھے اور آرام سے بیٹھ کر وہاں دار وغیرہ پی رہے تھے اور تب ہی ہمارا لائٹر جو تھا وہ گم ہو گیا تو یہاں برٹنی نے پاس ہی موجود ایک لڑکے سے لائٹر مانگا اور یہاں اپنا سوٹا وغیرہ جلانے کے بعد اس کو وہ لائٹر واپس دے دیا اور یہاں سے دونوں کے بیچ میں بادشی شروع ہوئی اور یہاں اس لڑکے نے برٹنی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے انوائٹ کیا جس کا برٹنی اور شائن کے اپس میں بات ہوئی جس میں شائن نے برٹنی کو کہا تھا کہ مجھے لائٹ آوس شیلٹر میں جانا ہے جہاں ایک ایسا شیلٹر وہاں موجود تھا جس کے اندر بے گھر لوگ وغیرہ رہا کرتے تھے اور اسی شیلٹر کے اندر برٹنی کے چاچا بھی موجود تھے تو یہاں اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ تو اس لڑکے کے ساتھ کلپ سے باہر نکل گئی جبکہ میں اس لائٹ آوس شیلٹر میں آئی اپنے انکل سے ملی اور وہاں سے اپنے گھر چلی گئی سمپل مجھے نہیں پتا کہ برٹنی کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے یہ بات کنفرم کروانے کے لیے اس نے اپنے انکل کو بھی کال پر لیا اور پوچھوایا کہ رات کو وہ ان کے پاس آئی تھی یا نہیں اور یہاں اس کے انکل نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں شائن تو میرے پاس رات کو آئی تھی سرارٹنگ میں پولیس کو یہ سٹوری بہت جارہ کنوینسنگ لگی کیونکہ سب کچھ سامنے تھا اور کچھ بھی ان کو یہاں اٹ پٹا نہیں لگ رہا تھا اور اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے پولیس نے شائن کی ٹائم لائن کو کھنگالنا شروع کیا کہ کیا وہ سچ بول رہی ہے کیا وہ سچ میں اس ٹائم پر وہیں جگہ تھی جہاں اس نے بتایا ہے تو جیسے ہی پولیس نے اس کلپ میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیز کو چیک کیا تو ان کو پتا چلا کی جس کلپ میں نائٹ آؤٹ کرنے کی بات شائن کر رہی تھی بریٹنی کے ساتھ وہ تو اس کلپ میں کبھی گئے ہی نہیں ان فیکٹ انہوں نے تو کوئی نائٹ آؤٹ کا پلین ہی نہیں بنایا وہ تو کسی بھی کلپ میں نہیں آئے تو یہاں پولیس کو سب سے پہلے شک ہوا شائن کے اوپر کی وہ جس سے ابھی ابھی بات کر کے آئے ہیں کیا اسے کچھ اور بھی پتا ہے جو اسے یہاں ہمیں بتانا چاہیے جس کے بعد پولیس نے اس لائٹ آؤ شیلٹر کے بھی سی سی ٹی وی کی فوٹیز چیک کری اور اس میں بھی پتا لگا کہ شائن کبھی اس لائٹ آؤ شیلٹر میں اس رات آئی ہی نہیں تو یہاں اس کے انکل نے جھوٹ کے بولا تھا اب یہاں پولیس کا شک گہرا ہوتا جا رہا تھا اور اب شائن کو دوبارہ ریمانڈ پر لیا گیا لیکن کیا آپ اس بات پر اشواس کریں گے کہ یہاں پولیس کی انویسٹیگیشن پورے دو سالوں تک چلی اور پورے دو سالوں بعد سچ دنیا کے سامنے آیا تھا تو جو فوٹو میں نے آپ کو سب سے پہلے اس ویڈیو میں دکھائی تھی وہی فوٹو ہی تھی جس سے اس پورے کیس کا راج کھلا اور اس فوٹو کو سمجھنے میں پولیس والوں کو بھی پورے دو سالوں کا سمیں لگ گیا کیونکہ جس ہتھیار سے برٹنی کا مرڈر کیا گیا تھا یعنی کہ جس سامان سے برٹنی کا گلہ گھوٹا گیا تھا وہ برٹنی کے پاس ہی موجود تھا اویسلی وہ ایک بیلٹ تھی جس سے برٹنی کا مرڈر کیا گیا تھا اور یہی بیلٹ اس فوٹو میں یہاں شائن نے پہنی ہوئی ہے اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہو تو جہاں آپ دھیان سے دیکھئے باٹم لیفٹ کارنر میں یہاں وہ بیلٹ ساف دکھائی دے رہی ہے جو یہاں شائن نے پہنی ہوئی ہے اور یہی بیلٹ بعد میں برٹنی کی بوڈی کے پاس ملی تھی اور اسی بیلٹ سے برٹنی کا گلہ گھوٹا گیا تھا تو اب یہاں میرا سوال ہے کہ اصل میں اس رات ہوا کیا تھا کیا ہوا تھا ان دونوں لڑکیوں کے بیچ کہ ان میں سے ایک کا مرڈر ہو گیا تو بدقسمتی سے اصل سٹوری تو آج تک یہاں سامنے نہیں آئی لیکن کچھ جو سامنے آیا ہے وہ میں آپ کو جرور بتا دیتا ہوں یہاں شائن نے پولیس کو بتایا کہ وہ دونوں پاس ہی کے ایک بار میں بیٹھ کر دارو و گیرہ پی رہی تھی اور مزے کر رہے تھے لیکن جب دارو کا ضرور ان دونوں کے سر پر چڑھا تب دونوں کے بیچ میں وہ ہسی مزاگ گائب ہو گیا اور اب یہاں ان دونوں کے بیچ میں بحث بازی شروع ہو گئی برٹنی کبھی کسی لڑکے کے ساتھ ملی ہی نہیں اور نہ ہی کسی لڑکے کے ساتھ اس کے فلیٹ و گیرہ پر گئی یہاں اس پوری کہانی میں کوئی لڑکا تو انوالو ہی نہیں تھا اس کے علاوہ جو بھی شائن نے فیس بک پر پوسٹ و گیرہ ڈالی تھی وہ سب اس لیے کیا رہا تاکہ وہ اپنے کیے کرائے پر پانی ڈال سکے مطلب کی اس کے اوپر لیپا پودی کر سکے اور اس کے اوپر کوئی شاکی نہ کرے اور یہاں اس کے دوارہ بنائے گئے اس جال میں پولیس تک فچ چکی تھی کیونکہ پولیس بھی بار بار اس کی بوس دیکھتی اور لگتا کہ یہ لڑکی اپنی بیس فرینڈ کے جانے سے بہت جارہ دکھی ہے لیکن اب میرا سوال یہاں یہ ہے کہ ایسی کیا بحث بازی ہو گئی کہ ایک 18 سال کی لڑکی نے ایک دوسری 18 سال کی لڑکی کا مرڈر کر دیا وہ بھی اتنے بھینکر طریقے سے کیا ایک 18 سال کی لڑکی کے اندر اتنی شمتہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا گلہ گھوٹ سکتی ہے شاید ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کیا اس کرائم میں اس کا کوئی پارٹنر بھی موجود تھا یہ آج تک سامنے نہیں آیا کیونکہ شائن نے یہ کنفیس کیا ہے کہ صرف وہی تھی اکیلی جس نے بریٹنی کا مرڈر کیا تھا شائن یہ تو کھل کر بولتی ہے کہ اس نے اس کا مرڈر کیا ہے لیکن یہ کھل کر نہیں بتاتی کہ وہ مرڈر اس نے کیسے کیا ہے اور ان کے بیچ آخر کیا ہوا تھا وہ جس یہ کہتی ہے کہ ہم دونوں دارو کے نشے میں تھے اور پتہ نہیں دارو کے نشے نشے میں مجھ سے کیا ہو گیا میں نے اس کا مرڈر کر دیا شائن کے اوپر سٹارٹنگ میں سیکنڈ ڈگری مرڈر کے چارجز لگائے گئے لیکن 2018 میں سٹارٹ ہوئے ٹرائل میں اس کے اوپر چارج آف مینس لوٹر بھی لگا دیا گیا جس کے بعد اسے سات سال کی سجا سنائی گئی مجھے تو اس فوٹو کو دیکھ کر بہت عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں برٹنی بیچاری کتنی سمائل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کتنی خوش لگ رہی ہے اور بعد میں جرور اس نے بھی اس فوٹو کو دیکھا ہی ہوگا اپلوڈ ہونے کے بعد کیونکہ اس کے اپلوڈ ہونے کے چھے گھنٹے بعد اس کا مردر ہوا تھا تو اوپیسلی چھے گھنٹوں میں اس نے اس فوٹو کو دیکھا ہوگا اور جرور اس کا دھیان اس بیلٹ پر بھی گیا ہوگا جو یہاں شائن نے ڈالی ہوئی ہے اور کیا اسے پتا تھا کہ یہی بیلٹ اس کی موت کا کارن بنے گی بہت عجیب سی سٹوری تھی ہے پیسری ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ پریہ کو اور کمنٹ پک می تو گیٹ ای شاؤٹ آؤٹی نیکس ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے واد